بلوچستان کے ساتھ ماضی میں بہت ظلم روا رکھا گیا وہاں کے عوام کو جہالیت اور بیماری کی نظر کر دیا گیا لیکن یہ بات جار کر مجھے اتمنان ہوا کہ الحمدللہ پاکستان کی سیاسی قوتوں کو اور ہمارے جو دوسرے مقتدر ادارے ہیں ان کو اب اس بات کا احساس ہے اور ادراک ہے کہ بلوچستان کی ترقی میں پاکستان کی خوشحالی ہے اور ابھی بھی ایک لمبا سفر طویل سفر طے کرنا ہے لیکن بھارل اس کا آغاز ہو گیا ہے خوشحال بلوچستان کا جو نعرہ اس وقت دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری تھا اور مناسب بھی ہے اور تمام پاکستانیوں کو اس بات پہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ بلوچستان کو مین اسٹری میں شامل کیا جائے وہاں جو اس وقت ترقی کے منازل تیہ ہو رہے ہیں ان کو تیستر کیا جائے تاکہ جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ بھی خوشحالی کی طرف اپنا سفر جاری کر سکیں اور اس کے طرف زور و شور کے ساتھ آگے بڑھیں وہاں یہ بھی جاننے کا موقع ملا کہ تقریباً ستر فیصد پبلک اسکولز جو وہاں پہ ہیں وہ بند پڑے ہیں ہیلٹی کوئی خاص فیسیلیٹیز وہاں پہ نہیں ہیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں لاؤ انڈ آرڈر سیچویشن جو قدر بہتر ہے لیکن اس طرح نہیں ہے تو ان سب چیزوں میں اس وقت جو وہاں پہ ایتھارٹیز ہیں بلوچستان میں ان کی چار بنیادی طور پہ ترجیحات ہیں ایک تو کنیکٹیویٹی کس طرح بلوچستان کو مختلف شہروں کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے اور پھر بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے اور اس زمن میں سی پیک کا بڑا اہم کردار ہوگا اس کے بعد جو دوسرا ایمپورٹنٹ اہم جو دوسری ترجیح ہے وہ ہے بجلی پروائیڈ کرنا ہے الیکٹریفیکیشن ریمورٹ ایریاز میں خاص طور پہ بلکھی نہیں ہے اور وہاں پہ اس وقت سولر انرجی جو ہے اس پہ خاص طور پہ توجہ دی جا رہی ہے اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی بہت سے لوگوں سے وہاں ملاقات ہوئی اور اس پہ کافی کام ہوا ہے تیسرا وہاں پہ پانی کا بہت بڑا ایشو ہے اور خاص طور پہ گوادر میں اور ملحقہ علاقوں میں بہت پانی کا سیرس مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ حکومت نے اور وہاں پہ دو پروجیکٹس منظور کیے ہیں حال ہی میں اور انشاءاللہ وہاں بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا پلوچستان کے دوسرے حصوں میں بھی پانی کا ایک سیرس ایشو ہے اور جو تیسری ترجیح ہے وہ ہے ایڈیوکیشن تعلیم تعلیم کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے اور میں امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں ان پہ خاص طور پہ توجہ دی جائے گی بلوچستان کے اب بھی بہت سے شکایتیں ہیں بلوچ لوگوں کی کہ وہاں جو قومی اسیمبلی میں ریپریزنٹیشن ہے صرف چودہ ان کے جو نمائندے ہیں یا ایمینیز ہیں وہ آنکھوں ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کی جو تعداد ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے ان کی کوئی آواز سنتا نہیں بلوچستان کے جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتا